اسم کا آدمی ہے man of event یہ وہ آدمی ہے جو اپنی تعریفیں کرتا ہے میں وہاں گیا تو مجھے یہ ملا اور میں وہاں گیا تو مجھے وہ ملا اور مجھے فلانے ہاتھ ملایا اور فلانے شیلڈ دیا اور فلانے مجھے آورد دیا یہ اپنی بات کرتا ہے یہ تھرڈ کرٹگری تیسرے انسان کی ہے یہ تھرڈ کرٹگری والا کونسا آدمی ہے پھر واپس انگلش میں کہوں گا تھرڈ کرٹگری کا آدمی یہ تھرڈ کیٹیگری کا آدمی کون ہے یہ وہ آدمی ہے جو باہر نکلنے کے بعد اس نے یہ کھایا اس نے یہ پیا اس کی شادی میں اتنا خرچہ ہوا اس کے گھر میں اتنا بیلڈنگ بن گئی اس کا اتنا پیسہ آگیا اس کا یہ قرضہ ہو گیا اس نے یہ کر دیا اس نے وہ کر دیا آپ نے کیا کھایا اس کے گھر میں کیا بنا اس کے گھر میں کیا پکا یہ وہ نورمل جنرل باتیں ٹھیک ہے نا پرسنل باتیں یہ انسانوں نے بتا ہے تھرڈ کیٹیگری کے لوگ ہیں جو یہ جنرل باتیں کرتے ہیں پرسنل باتیں کرتے ہیں تو اگر آپ کو یقینی طور پر انسان اول بننا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ اپنی آخرت کو آباد کرنے کے راستے ڈھونڈیں راستے ڈھونڈیں اور آخرت کو آباد کرنے کا بہترین راستہ کیا ہے خدمت خلق کرنا کیا ہاں اسے علماء سے آپ پوچھئے گا پوری مجلس سنیے گا خدمت خلق کے اوپر اتنے ہمشیہ ماشاءاللہ سے ہیں میں آپ سے ایک سوال کروں آپ میں سے کون ہے جو اپنی زندگی کے کسی اتوار یا کسی جمعہ کو اس شہر کے بلدیا یعنی مینسپل کارپریشن کے ہسپیٹل ایک کلو سیو لے کے گیا ہو ایک اجنبی بیمار کو کھلانے کے لئے بس یہ محسوس کیجئے گا خدمت کا جذبہ انسان سے شروع ہوتا ہے خدمت کا جذبہ انسان سے شروع ہوتا ہے یاد رکھئے گا مجھے ابھی یاد آ رہا ہے میں دو ہزار چودہ کے الیکشن میں میرا نام آیا تھا ٹیلیویشن پہ اور اسی وقت میری ملاقات مقام معظم رہبری کے وکیل مطلق ہندوستان میں اغیر مہدبی پور صاحب سے ہوئی تو مہدبی پور صاحب نے مجھے ایک جملہ کہا فرماتے ہیں کہ خیم بشریت کے باہر انہوں نے مجھے فارسی میں کہا تھا میں اس کا ترجمہ آپ کو اردو میں سمجھاتا ہوں خیم بشریت کے باہر پزمردہ اور کملائے ہوئے انسان کی خدمت کر کے جب تم باہر نکلو گے اور تم سے کوئی پوچھے گا کہ تم کون ہو اور پھر تم بتاؤ گے میں شیعہ ہوں تو وہ انسانیت شیعہ کی ممنون و مشکور ہو جائے گی آپ کام کریں گے تو لوگوں کو آپ کے عقیدے کے بارے میں پتا چلے گا اب کام ہی نہیں کریں گے تو لوگوں کو آپ کے عقیدے کے بارے میں نہیں پتا چلے گا اس لئے سوشل ورک کرنا آپ کے لئے اتی آوشک ہے ہندی کا جملہ استعمال کر رہا ہوں the most necessary act یہ سوشل ورک ہے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کس مسافر کو تکلیف ہے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کس شہری کو تکلیف ہے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کس قیدی کو تکلیف ہے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کس پڑوسی کو تکلیف ہے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کے کس دوست کو تکلیف ہے اور آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کے کس مولائی کو تکلیف ہے آپ سمجھ گئے میری بات کو اگر آپ نے اس ذمہ داری کو نبھا دیا آپ سمجھ لیجئے کہ آپ محشر میں بھی عزت کے ساتھ بلائے جائیں گے چونکہ خدا ان لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے جو لوگ اللہ کی انسانیت کی حفاظت کرتے ہیں اور اللہ کی انسانیت کی خدمت کرتے ہیں اب مسائب یہی سے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اسے یاد رکھنا اگر کہیں دور تک پہنچا سکو تو پہنچا دینا کربلا میں حسین نے تین چیزیں پیش کی کربلا میں حسین نے تین چیزیں پیش کی کربلا میں حسین نے عباس کو بھیجا ظالموں کے سامنے ایک سوال رکھ دیا کہ اگر تم با ایمان ہو تو یہ کل ایمان کی شبیہ ہے اس پہ حملہ مت کرنا مگر عباس کے بازوں کاٹ دیئے گئے اس کا مطلب فوج نے ثابت کر دیا کہ وہ با ایمان نہیں ہے اب علی اکبر کو اگر تم مسلمان ہو تو اس پہ حملہ مت کرنا چونکہ یہ شبیہ ہے رسول ہے سمجھنا میں کیا کہہ رہا مگر مسلمانوں نے علی اکبر کو مار دیا اس کا مطلب کہ یہ مسلمان نہیں ہیں اب علی اصغر کو لے کے آئے اگر تم انسان ہو تو اسے تو چھوڑ دو سمجھ رہے ہیں آپ یعنی علی کے بیٹے حسین نے ان تینوں لوگوں کو کربلا میں مقتل کے سامنے کھڑا کر کے اور پہنچا کے پوری دنیا کو بتا دیا کہ جو میرے سامنے کھڑا ہے نہ وہ با ایمان ہے نہ وہ مسلمان ہے اور نہ وہ انسان ہے میں نے اپنی گفتگو آپ کے درمیان مکمل کر لی اور میں آ گیا اس منزل پر جس کا جھولا سجا کے آپ بیٹھے ہوئے پھولوں سے جھولا سجا ہے بڑے ارمان سے آپ جھولے کو چونتے ہیں نہ جانے میرے مولا علی اصغر نے ان چودہ سو سالوں میں کتنی مرادیں کتنی لوگوں کی کتنے ملکوں میں کہاں کہاں پوری ہی ہوں گی نہ جانے کتنے اجاز دکھائے ہوں گے میرے مولا نے زیادہ تر مردوں سے زیادہ ہماری ماں بہنیں فیضیاب ہوتی ہیں علی اصغر کے جھولے کے پاس ہماری ماں بہنیں آکے ہمارے غیر قوموں کی ماں بہنیں آکے آپ کو پتہ ہے کلکتے میں ہماری ہندو عورتیں ہندو ماں بہنیں کلکتہ شہر میں جب جلوس نکلتا ہے آشور کا تو وہ جھولے کے باہر دودھ بہاتی ہیں جھولے کے باہر دودھ بہاتی ہیں جب ان سے پوچھو نہ کہ تم دودھ کیوں بہا رہی ہو جھولے کے پاس دودھ کیوں ڈال رہی ہو تو وہ کہا کرتی ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ ان کی ماں کو دودھ نہیں ہو رہا تھا ان کی ماں کو پیاس تھی ان بچے کو بھی پیاس تھی اس لئے ہم اپنی طرف سے اس دودھ کو پیش کرتے ہیں تاکہ تاکہ ہم اپنی شرط تھا کو اپنے پیار کو اپنی آس تھا کو اپنی عقیدت کو پیش کر سکیں ہائے پوری دنیا انسانیت میں علی اصغر کی بارگاہ میں کھڑے سارے لوگ اصغر کی پیاس کو سلام کرتے ہیں مگر ہائے رہی یزید کی فوج آپ دیکھئے کیا حال ہے امام فرماتے ہیں اگر تمہیں لگتا ہے کہ میرے اصغر کے بہانے میں پی لوں گا تو لو میں اسے زمین پہ چھوڑے دیتا ہوں لو میں اسے زمین پہ چھوڑے دیتا ہوں اور پھر جب نہیں میں آرام سے پڑھو نا آپ کے سامنے کس زمین پہ چھوڑا ہے حسین نے کس زمین پہ کربلا کی جلتی زمین پہ کربلا کی جلتی زمین کے لیے اسپینوزا کیا لکھتا ہے فرنچ رائٹر ہے کیا لکھتا ہے لکھتا ہے تھوڑی دیر کے لیے اگر گوشت اور گہوں کو ایک ساتھ زمین کربلا پہ چھوڑ دو تو بھن جائے گا باپ نے چھوڑ تو دیا اپنے بیٹے کو مگر تھوڑی دیر کے بعد خود ہی اپنے بیٹے کو اٹھایا میرے لال تو بھی حجت خدا کا پرزن دے اب میں اپنی زبان سے علی ازغر کے مسائب نہیں پڑھوں گا چلو مدینہ لے کے چلتا ہوں تمہیں جہاں سید سجاد نے مسائب پڑھنا سکھایا مسائب سننا سکھایا چاہنے والے کے درمیان سجاد بیٹھے ازغر کی مسائب پڑھ رہے ہیں چاہنے والا رو رہا ہے کہتے ہیں ایسے نہیں روتے وہ اور زور سے رویا فرماتے ہیں ایسے بھی نہیں روتے جب وہ اور زور سے رویا تو فرماتے ہیں تو بتا اگر یہ بچہ تیرے گھر کا ہوتا نزاکم اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں سید شہدہ کے یہ بتا اگر یہ تیرے گھر کا بچہ ہوتا پھر کیا تو ایسے روتا اگر یہ تیرے گھر کا بچہ ہوتا پھر تو کیسے روتا اس لئے سائل سوال کرتا مولا کیسے روئے ہیں فرمایا آنسو کا وہ قطرہ جو آنکھوں میں رہ جائے مومن کا جو آنکھوں سے باہر آئے صالحین کا جو داڑی کے بال تک آئے انبیاء کا جو سینے کے بال تک آئے ہم اماموں کا سائل کہتا مولا جس میں آواز بلند ہو جائے سجاد نے رو کے فرمایا میری دادی فاطمہ کا اس لئے جب بھی رویا کرو باوازے بلند رویا کرو یہ نہ دیکھا کرو تمہیں کون دیکھ رہا ہے اس لئے کہ مجلس میں تین بی بیاں موجود ہوتی ہیں کہیں نبی کی بیٹی ہوتی ہے کہیں علی کی بیٹی ہوتی ہے کہیں حسین کی چار سال کی سکینہ ہوتی ہے جزاکم اللہ جزاکم اللہ سائل سوال کرتا ہے مولا یہ بتا تیرے بابا کے لئے سخترین منزل کون سی تھی عباس کے بازو اٹھانا یا اکبر کے سینے سے برچی کا پھل نکالا یا قاسم کے لاشوں کے ٹکڑے اٹھانا سجاد رو کے فرماتے ہیں میرے بابا کے لئے سخترین منزل تھی علی ازغر کو گود میں لے کے کھڑا رہنا سائل سوال کرتا ہے مولا وہ کیسے فرمایا شریعت کا اصول ہے جب کوئی آخری ہچکی لے اسے دو گھوٹ پانی ضرور دینا چاہیے شریعت کا اصول ہے جب کوئی آخری ہچکی لے اسے دو گھوٹ پانی ضرور دینا چاہیے جب جب کربلا کے شہید نے آخری ہچکی لی میرے بابا نے گردن مول لی کیونکہ میرے بابا کے پاس پلانے کے لئے پانی نہ تھا مگر جب ازغر نے آخری ہچکی لینا چاہیے میرے بابا نے گردن مول لی میرے بھائیہ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اے بابا میرا سلام لے لے اے بابا گردن نہ مول اے بابا ماں سے کہنا میں نے ہس کے تیر کھایا ہے جزاکم اللہ جزاکم اللہ بولو علی ازغر کو تیر لگ گیا میں تمہیں کیسے بتاؤں علماء کہتے ہیں وہ تیر انسانوں کے لئے استعمال نہیں ہوتا تھا بلکہ وہ تیر گھوڑے کی گردن کو کاٹنے کے لئے استعمال ہوتا تھا میرے جوانوں مجھے محسوس کیا کرو مسائب کے جملے نہ سنا کرو میں تمہیں کیسے بتاؤں وہ تین بھال کا تیر بدو جملے میں سمجھ لو تیر کا وزن زیادہ تھا ازغر کا وزن کم تھا تیر کیسے لگا تیر کیسے لگا تیر کا بیچ کا حصہ گردن کے اس حصے سے اس حصے میں تیر کے اوپر کا حصہ کان کے اس حصے سے اس حصے میں تیر کا آخری حصہ پسلی کے اس حصے سے اس حصے میں اس لئے ملتا ہے جب علی ازغر کے لگے ہوئے تیر کو حسین نے پکڑا تیر کے ساتھ ساتھ ازغر اٹھ گیا جزاکم اللہ جزاکم اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے بولو تیر نکال لیا بولو خون ہاتھوں میں لیا انکار آسمان کوئی رازی زمین نہیں اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کئی نہیں چہرے پہ خون ملا بولو تاریخ کے جملے بولو حسین خیمی کی طرف چلے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجَعُونَ دو جملے مسائب کے اور مجلس تمام ہے بولو دروازے پہ آئے سکینہ سوال کرتی ہیں بابا کیا بھئیہ کو پانی پلا لائے حسین سوال کرتے ہیں لڑلی تجھے کیسے پتا چلا کہ میں اصغر کو پانی پلا لائے اے بابا اے بابا جب کسی پیاسے کو پانی مل جاتا ہے وہ چین کی نین سو جاتا ہے پڑھ لیا میں نے مسائب تمہارے سامنے حسین نے کوئی جواب نہیں دیا خیمے کے اندر پہنچے ابا قدامن ہٹایا رباب نے اپنے بیٹے کو دیکھا پشتے خینہ پہ آئے اپنی ظلفے اپنی تلوار سے قبر بنانا شروع کی قبر بناتے رہے تلوار روتی رہی مولا کیا ایسے دن کے لیے مجھے رکھا گیا تھا جب چھوٹی سی قبر بن گئی ازغر کو قبر میں اتارا دھیرے دھیرے مٹی دی میں تمہیں کیسے بتاؤں رباب کو پکارا رباب اپنے بچے کو مٹی دے دے رباب نے مٹی اٹھائی چھوڑ دی مٹی اٹھائی چھوڑ دی مٹی اٹھائی چھوڑ دی مولا میں کیسے مٹی ڈالوں مٹی گرم ہے ایک ماں کی سبان پہ تا انہا لیلہ و انہا الہ راجعون اے میں کہوں گا مولا قبر تو بن گئی مگر آکھ شام غریبہ کے پہلے دیکھ ہائے رے اصغر کو پھر سے نکالا ظالم نے کردن کاٹی ایک ماں منظر دیکھ رہی تھی ہائے رباب ہائے علیہ سلام اللہ اللہ لعنت اللہ على القوم الظالمین وسيعلم اللہ دیم ویمن قلب وینقلبون انہا للہ وینہا الیه راجعون موسیقی